اب جو ہے ہم لوگ آدھے گھنٹے کے لیے جاگ کے کچھ بات آ اور سن لیں تاکہ ہم لوگوں کی مجلس بھی مکمل ہو اور جو ایک سیسن ہم لوگ کبچ گیا ہے پہلا سیسن میں ہم لوگوں نے جو ہے اداریہ پڑھا ٹھیک ہے اداریہ پیس کیا دوسرے سیسن میں ہم نے جو ہے گمراہ کن عقائد پر بات کر لیا ہے گھنٹا جوابات بھی دے دیے اب تیسرے سیسن میں آدھے گھنٹے کے لیے ہم لوگ وقت نکال کر کے آج ایک تجزیہ نامہ مکمل کر لیتے ہیں چونکہ وقت کی بہت قلت ہوتی ہے ہم کو بھی تو آج آج ہی کے تاریخ میں جو ہے چونکہ یہ ہفتہ دس دن میں ہم لوگ کا مکمل ہوتا ہے یہ مجلس نہیں بھی لگتی ہے تو بھی ہم لوگ اس کو کرتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں وقت نکال کر کے لیکن ایسا موقع مل گیا ہے کہ اس مجلس میں بھی وقت پر گیا تو اسی مجلس میں کیوں نہیں کر لیا جائے ٹھیک ہے نا تو اس مجلس میں جب کر لیں گے تو یہاں پر کے لوگ حاضرین بھی سن لیں گے باقی پھر بعد کے لوگ تو سن ہی لیں گے پچھلے ہفتے ڈیڑھ ہفتے پہلے ہمارے ذکر و فکر کی مجلس سوال و جواب کے گروپ میں جو موضوع چل رہا تھا وہ کچھ آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ کو معلوم ہوگا کیا سوال چل رہا تھا ٹھیک ہے سوال چل رہا تھا کہ پیر و مرسد کسی سخص کو مرید بناتے وقت کیا پڑھاتے ہیں کوئی بھی پیر کسی سخص کو مرید بناتے وقت کیا پڑھاتے ہیں جس سے وہ سخص اس کا مرید ہو جاتا ہے بہنے آخر کیا پڑھایا جاتا ہے جس سے مریدی حاصل ہو جاتی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مرید کرنے کا یعنی بیعت کرنے کا طریقہ ہر سلسلے میں الگ الگ ہوتا ہے یہ بھی سوال ہے کہ ہر سلسلے میں کیا بیعت کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم سچ میں کسی بجرک کے مرید بن چکے ہیں انہوں نے ہم کو قبول کیا کی نہیں کیا یہ کیسے معلوم ہوگا یہ تین ایسے سوال ہیں جو پیری مریدی سے تعلق رکھنے والے سوال ہیں جو لوگ پیری مریدی سے منسلک ہیں ان کو یہ سب چیز پر گوھر ضرور کرنا چاہیے نہیں پیری مریدی کے ساتھ سوال پیری مریدی کے ساتھ مسائل یہ سب ہم لوگوں نے پہلے بھی بیان کر دیا یہ اسی سیریج میں تیسرا ٹاپک ہے پیری مریدی سے جڑے ہوئے یہ تین خاص سوال سمجھ گئے سوال کیا کیا ہے پیری مرید کی سکس کو مرید بناتے وقت کیا پڑھاتے ہیں اور کیسے ہر سلسلے میں الگ الگ طریقہ ہے اور تیسرا کیسے سمجھیں گے کہ ہم کو قبول کیا گیا کی نہیں ہے نا ٹیکنیکل سوال ہے اس پر ہم لوگ آج گوھر کرتے ہیں اور ایک جائزہ لیتے ہیں کہ پچھلے دس پندرہ دن کے اندر جو مختلف لوگوں نے اپنی اپنی رائے اپنے اپنے بیچار بھیجتے رہتے ہیں ان لوگوں نے کیسے کیسے کیا کہا اس پر ہم لوگ جرا ایک نظر دوڑا لیں پھر ہم لوگ اپنے من میں بھی سوچیں گے اور ہم لوگ ایک نتیجے پر پہنچیں گے انشاءاللہ پھر ہم لوگ دادا میم ہندی کی بھی بات کچھ کر لیں گے کہ انہوں نے ان کا طریقہ کیا تھا اور ان کے حوالے سے ان سوال کے کیا جواب بنتے ہیں یہ ہم لوگ بات میں بھی گوھر کر لیں گے ہو سکتا ہے بیچ میں ہی وہ بات آ جائے دھیان سے سنیے گا تو آدھے گھنٹے کے لیے تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے ان سوالات کے جواب میں سب سے پہلے جواب بھیجتے ہوئے ہمارے پرانے جو اسکولر ہیں جناب صادق الرحمان بھائی کہتے ہیں کہ جب کوئی سخص ارادہ کر لیتا ہے اور یہ جواب پاکستان سے دیتے ہیں یہ برابط چونکہ وہیں کے رہنے والے ہیں جناب صوفی صادق الرحمان بھائی کہتے ہیں کہ جب کوئی سخص یہ نقصبندی گھرانے سے تعلق ہے ان کا جب کوئی سخص ارادہ کر لیتا ہے اور رب کے قربتوں کے لیے مرسد کریم کے پاس آتا ہے تو مرسد اس کو بیعت کے کلمات پڑھاتے ہیں اور اس کو مرید بناتے ہیں کب بناتے ہیں جب کوئی ارادہ بیعت کا کرتا ہے تب ٹھیک ہے عموماً بیعت کرنے کا طریقہ سب سلسلے میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے عام طور سے جو طریقہ ہے ہر سلسلے میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یا چادر پکڑا کر یا عصارہ کر کے ید اللہ فوقائدہم کی مزداق ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاتھ کی اوپر ہاتھ ہے البتہ فرق بیعت کے کلمات میں ہو سکتے ہیں یعنی جو پڑھانے والے کلمیں ہوتے ہیں بیعت کرنے کے وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں ہر سلسلے میں یہ کلمات الگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیعت کرتے وقت ہر سلسلے کے پیر الگ الگ طریقے سے بیعت کرتے ہیں ہر سلسلے کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہے مرید اگر ارادہ کے ساتھ آئے تو ضرور حاصل کر سکتا ہے اور جس کا حصہ جہاں ہوگا وہاں سے ہی اس کو ملتا ہے قبولیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں خود احتسابی آ جاتی ہے اور وہ خود اپنا محاسبہ کرنے والا ہو جاتا ہے ان کے کہنے کے مطابق پیر نے آپ کو قبول کیا اس بات کی علامت یہ ہے کہ آپ اپنا محاسبہ خود کرنے لگ جاتے ہیں آپ خود اپنے اوپر نظر کرنے لگتے ہیں آپ کی گناہ خود دکھنے لگ جاتی ہے آپ کو تو سمجھ لیجئے کہ پیر کا توجہ ہم پر ہو رہی ہے انہوں نے ہم کو قبول کیا ہے یہ ایک پوائنٹ کی بات رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھئے آگے اس کے علاوہ عشارے بھی ہوتے ہیں اگر آپ کنے سے بیعت ہیں تو اس پیر کے جانب سے عشارے بھی آپ کو ہوں گے خواب میں بھی ہوں گے کچھ اور بھی مشاہدات ہو سکتے ہیں جس سے یہ آپ کو پتا چلا کہ ہاں ہاں وہ پیر ہم کو صحیح معنوں میں قبول کر چکے ہیں اور ہماری جو ہے موریدی مکمل ہو رہی ہے مطلب ہم بیعت صحیح معنوں میں ہو چکے ہیں یہ اس بات کے یہ سارے ملتے ہیں اس کے علاوہ یہ سارے بھی ہوتے ہیں کہ بندہ اما بہت اما دھوس بھی ہو جاتا ہے اس راستے میں گم ہو جاتا ہے اور مرشد اس کو نئی دنیا کی طرف لے جاتا ہے پیری موریدی تو بھائے ایسے کھالی نہیں ہے کہ چلی مورید ہو گئے پروگریس بھی تو ہونا چاہیے ہم لوگ تو اس بات کا بہت زور دیتے ہیں کہ پروگریس ہونا چاہیے پروگریس کا مطلب کیا تو مورید ہوئے ہیں تو کچھ ہو رہا ہے کہ کھالی ایسی مورید ہو کے بیٹے ہوئے یہ پوچھئے نا بھائے اپنے سے پوچھئے اپنے پیربائیوں سے پوچھئے اگل بگل جو لوگ نیا نیا مورید ہو کے آتا اسے بھی پوچھئے مورید ہوئے ہیں تو کیا ملا کیا کھوئے کیا پائے اچھا ایک بڑے مجھے کی بات یاد آگئے یہ تو کہہ دیتے ہیں ہمارے ایک نام نے لیں گے لیکن جانے پہچان کے آدمی ہیں کہ نام لینے سے تھوڑی جانتی ہے بات تو جب نیا نیا مورید ہوئے ہو نقصبندی گھر آنا کے ہیں اتفاق سے ابھی تو بہت عمر دراج ہو گئے اب تو خلیفہ بھی ہے ماشاءاللہ تو جب نیا نیا مورید ہو کے آئے تھا اسے بیٹھ سال پہلے تو اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا ہم لوگ کا ساتھ میں تو دو تین آدمی تھے اس میں اچھے لوگ بھی تھے کوئی ڈاکٹر لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے مورید ہو کیا ہے تو ڈاکٹر صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ مورید ہوئے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا مطلب کیا آپ کو ملا مورید ہونے سے تو جانتے ہیں ان کا جواب سن کر کے بڑی ہسی آئے گیا انہوں نے کیا کہا کہ سب سے بڑا فائدہ تو ہم کو یہی ہوا ہے کہ ہم آپ جو ہے احساس کم تری میں کبھی مبتلا نہیں ہوتے ہیں بتائیے یہ کوئی فائدہ ہوا احساس کم تری میں مبتلا نہیں ہو اس کے لئے ہم مورید ہوں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل ہم لوگ جو مورید ہوتے ہیں تو ہم لوگ کو خود پتا ہی نہیں کہ مورید کیوں ہو رہے ہیں معلوم ہوا کہ کوئی احساس کم تری بتا رہا تو کوئی دولت بتا رہا تو کوئی پیسہ بتا رہا تو کوئی بھوت اور جنات بھگانے کے لئے مورید ہو رہا اچھا پڑھے لکھے لوگ انہیں کی جاہل قابل قابل پڑھے لکھے میں پی ایج ڈی کی ہوئے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو بڑا ہی افسوس ہوتا تو صادق الرحمان بھائی بہت اچھی بات کے جانے بھی سارا کر رہے ہیں کہ یہ سارے تو آپ کو ملوے کریں گے اپنا محاصبہ بھی کریں گے اپنی نگرانی شروع ہوگی خود اپنی گناہ آپ کو دکھیں گے اس کے علاوہ مرسید آپ کو نئی دنیا کے طرف لے جائے گا کہیں سبان علا جی عروج کے طرف آپ کو لے جائے گا آگے لے جائے گا آپ کے لطائف کو روسن کرنا شروع کرے گا لطیفہ نفس سے اٹھا کر کے لطیفہ قلب کے طرف لے جائے گا تو آپ کی روحانی ترقی کرے گا یہ سب چیز بہت جروری ہے ہے کی نہیں یہ ایسارہ ہوتا ہے کہ اس کو بیعت ہو جانی چاہیے یہ بارگاہ صحیح ہے اور یہ ساری باتیں جو ہے ہوتی ہے جناب عزیز اللہ بھائی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر اپنا ہاتھ مرسد کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے پتہ ان کا تعلق اس خانوادے سے ہے ان کا کہنا ہے کہ مرید کرنے کے لئے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی استعمال کرتے ہیں پھر مرسد کریم چھے کلمیں پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ مرید بھی پڑھتا جاتا ہے اس کے بعد مرسد کریم قلب پر ہاتھ رکھ کر ذکر اللہ کی تلقین کرتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے پیر آپ کے ہاتھ سینہ پر رکھیں گے اور ذکر آپ کو دیں گے یہ بھی ایک طریقہ ہے پاچھ سلسلے میں ہاتھ رکھتا ذکر اللہ کی تلقین کرتے ہیں کہ دل سے آواز آتی ہے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے اس کے بعد مرسد مرید کے لئے دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سارے حاضرین بھی اس کے لئے اس نئے آنے والے مرید کے لئے دعا کرتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے اور یہ طریقے سے بھی بہت سلسل میں پیری مریدی ہوتی ہے اور بیعت کرنے کا طریقہ تقریباً سب سلسلوں میں الگ الگ ہے دیکھیں آپ پر یہ ایک بات آور یاد آ گیا کہ ظاہری طور سے تو ہم دادا حضور سے مرید نہیں ہوئے ظاہری طور سے لیکن جب چچا صوفی عبدالغفور ساہ سے رحمت اللہ علیہ سے جب مرید ہونے کے لئے کلکتہ ہم لوگ گئے تو صوفی عبدالغفور ساہ سے جب ہم نے کہا کہ ہم کو کلمہ پڑھا دیجی ہم کو مرید کرا دیجی دادا حضور تو وصال کر گئے تو وہ موراکوے میں چلے گئے گوھر فرمائیے گئے تھوڑا سا توجہ کے ضرورت ہے توجہ کے درکار ہے موراکوے میں چلے گئے اب موراکوے سے نکل کر کیا ہے مسکرانے لگے کہا کہ بے وکوف ہم تم کو مرید نہیں کر سکتے تمہارا حصہ تمہرے دادا کے پاس ہے ہم کا میرے دادا تو پردہ کر گئے کون کہتا پردہ کر پردہ کر گئے دنیا سے چلے گئے اب کیا کرے تو کیا چاہتے ہو تو ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں ظاہری مورید بھی تو ہونا جیروری ہے لوگ کہتے ہیں روحانی تعلق کیسے جوڑ ہوگے وہ طرح کی بات اس وقت بھی لوگ کرتے تھے ہاں بغیر مورید ہوئے کوئی گجارہ نہیں ہے ظاہری مورید ہونا جیروری ہے ہم کہا ٹھیک ہے بھا ٹھیک ہے جارہ چچا پیر ہے نا تو ایسا کہتا ہے تو لا ہاتھ ہاتھ لیں پڑھو ہلیف لام میم ہم مانے میں سوچ رہے ہیں کہ کوئی کیا پڑھا رہے ہیں ہم کو کیا دکھت ہے بھائی انہوں نے جو پڑھایا ہم پڑھ لی ہو گیا جاں ہو گیا مورید کیا سمجھتے ہو تم ہاتھ پر ہاتھ پکڑ کے اٹھا پٹک کریں گے کیا سمجھ رہے ہو پیری مورید ہو گیا تو ہو گیا کھا دیا تو کھا دیا نگاہ سے بات ہوتی وارس پاک والا بات کھا دیا تو کھا دیا ہو گیا تو ہو گیا اب کیا ماتھا پیچک کر رہے ہو تم اس طرح کی بات تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ باج صلی اللہ علیہ وسلم میں الگ الگ طریقے ہیں وہی ہاتھ دیکھئے وارسیہ گھر آنا کبھی وہی حال ہے زیادہ وہ ٹھک بیٹھک نہیں اس میں نگاہ ایک نگاہ دیا جا تو جا ایک نگاہ دیکھ دیا ہو گیا تو ہو گیا نہیں ہو گیا تو ہو گیا تو وہ سب ہر چیز جو ہے سمجھنا پڑتا مرشد کی رضا مندی اس بات کی یقین دہانی ہے کہ انہوں نے آپ کو قبول کر لیا پیر آپ سے راضی ہیں سب سے بڑا دیکھئے پوائنٹ سب سے بڑا پوائنٹ کہ جس پیر سے آپ مرید ہوئے وہ پیر اگر راضی ہیں مسکرہ رہے ہیں آپ کو دیکھ کر کے تو سمجھ لیجئے کہ انہوں نے آپ کو قبول کر لیا اور اگر وہ نہیں مسکرہ رہے ہیں گرم ہیں گستہ ہیں ٹاٹ کے بھگا دیئے تو سمجھ لیجئے قبول شریعت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور قلب سے ذکر جاری ہو جاتا ہے یعنی بائت ہونے کے بعد آپ چونکہ آپ ان کے نگرانی میں آگئے ایسے آپ گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں تو وہ کہاوا تھے نہیں مالک والا کتہ کو کیا کہتے ہیں لہواریس کتہ تو ویسا ہوتا لیکن جب کوئی کسی آستانے سے جڑ جاتا ہے کسی بزرگ کے ہستی سے تو پالتو کتہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بڑا کام آسان ہو جاتا ہے اس کا دنیاوی کام اور دینی کام دونوں پر نگاہ اس کا ہوتا ہے صرف دینی کام ہی دنیاوی کام بھی بنتے ہیں یہ بات تو کلر ہو گیا اور باقی روحانی ترقی کے لیے وہ آپ کو دیکھے گا آپ کا پیر دیکھے گا کس قدر ہے اور کتنا لائک ہے ایک بات اور دیکھے یاد آگئی مجلس میں بیٹھنے سے بہت سے بات یاد آجاتی اور اسے گھر میں بیٹھ کے اگر اس کا تججیہ کے لیے کریں گے دو آدمی میں تو بہت سا چیز ایک محول نہیں بن پاتا ذہن تھوڑا سا گھوم جاتا تو صوفی عبداللگفور صاحب کی بات یہاں پر آ رہی ہے سامنے تو بعض لوگ گئے تھے ان سے ملنے کے لیے بعض لوگ جب پوچھنے لگے کہ حضور آخر کیا بات ہے کہ اکثر پیر جو ہے اپنے مورید کو خلافت نہیں دیتے ہیں اور بڑا جو ہے جھول رہتا ہے خلافت میں لوگ خلافت سمحال نے پاتے ہیں بیس بیس سال پچیس پچیس سال سے ہم لوگ مورید ہیں کچھ نہیں ہو دیکھیں ایک لکڑی ہوتا ہے سوخا ہوا لکڑی ہوتا ہے گیلا کچھا کچھا لکڑی میں اگر ہم آگ لگائیں گے تو دھوانگا اور سوخا لکڑی میں اگر آگ لگائیں تو ایسا ہی ہوتا ہے مورید کچھ مورید کچھ لکڑی کے طرح ہوتے کچھ مورید سوخی لکڑی کرتا ہوتے تیمت سوچئے کہ سب ایک کسیم کا ہوتا جو لوگ مورید ہوا آگر سوخا لکڑی ہے تو لہا کے لکڑی بنے ہم لوگ ہم لوگ جو ہے سوخا لکڑی بنے کی مطلب پی جیسا ہی آگ لگا جکر کا کلب کا دھوان کر لکڑ جائیے کیا غلط کر رہے ہیں احمد علی صاحب قادری صاحب کہتے ہیں کہ مرسد بیعت کرتے وقت سورہ فتح کی آیت نمبر دس پڑھاتے ہیں یعنی ہر سلسلے اور یہ پڑھانے کا مطلب تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بے سک جو آپ کے آت پر بیعت ہوئے یا رسول اللہ کیا ہوئے جنہوں نے بیعت لیا انہوں نے اللہ سے بیعت لیا اس کا ترجمہ تو یہی ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہے تو ہر سلسلے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور رسم بھی الگ ہوتی ہے لیکن بات وہی ہے مرید کا مقام پانچوں مقام ہے جو یہ مقام جان کر عمل کرتا ہے مطلب یہ ہوا کہ مرید کے مقام ات ہیں اور مرید کے مقصد ہیں کس لئے ہم مرید ہو رہے ہیں یہ کلیر ہونا جروری ہے اب دیکھئے عبدالباسد صاحب کہتے کامل مرسد خود اپنا مرید چنتا ہے پیر جو کامل ہوتا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنا مرید نکال لیتا ہے میرا بوش کو چلانے والا کدھر ہے کدھر وہ ڈھونڈ تے رہتا ہے کامل مرسد خود اپنا مرید چنتا ہے اور مرید کرتے ہو وضو کرو آتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا ہا اس کو ہی دائم وضو قائم صلاة کہتے ہیں دائم وضو قائم صلاة کہتے ہیں دیکھیں بہت اچھا جملہ اور کئی شرائط ہوتے ہیں جس کا پابند رہنا ہوتا ہے مرید کے اندر تبدیلی آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مرسد نے آپ کو قبول کر لیا تبدیلی بہت بڑی چیز اس کا چرچہ ہم لوگ اکثر مجلس میں کرتے رہتے ہم لوگ 25-25 سال سے مرید ہیں کلام پڑھ رہے ہیں نگمہ پڑھ رہے ہیں گنگ آ رہے ہیں مجلس کر رہے ہیں ملاد کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں روز فاتحہ کرتے ہیں لیکن تبدیلی کچھ نہیں کل بھی دولت کے پیچھے مارے پھرتے تھے آج بھی دولت کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں بات سمجھ رہے ہیں برا تو نہیں لگ رہا مطلب تبدیلی مطلب یہ کہ ہمارے اندر چینجنگ آوے باز بزرگ نے یہاں تک دیا جس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر نہیں ہو تو وہ بہت رہے ہیں مطلب اپنے اندر تبدیلی لائیے انہیں کی معلوم ہوا کل بھی بیمان تھے آج بھی بیمان ہے تیس برس پہلے بھی چوری کرتے تھے آج بھی چوریے کر رہے ہیں چالیس برس پہلے ہم اتنا پروپٹی ہڑپ گئے تھے آج چالیس برس کے بعد آج بھی دکھ اٹھا ہڑپ گئے آج مورید ہو کر بھی کیا تبدیلی اپنے اندر لائے میرا برا نعم مانی کوئی بھی آدم اس بات کو ہم بینر تلے بیٹے ہوئے ہم رہا ڈیوٹی ہے یہ ڈیوٹی کہیں گے اس کو ہم جو ہے آپ تمام لوگوں کے بزرگوں کے تعلیمات کے حوالے سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں آثنتic group سے تمہارا کیا ڈیوٹی ہے تمہارا کیا اوقات ہے تم پیر نہیں تو کیا سمجھاتا ہے تم دوسرے کو ایسے بھی لوگ کہتے ہیں ارے بابا ہم پیر نہیں ہے چلو بھائی تمہرے کہانے کہنے پیر بھی نہیں آتے ہیں تو اس میں تکلیف آپ کو لگ رہا ہم بھی اس راستے میں چل رہے ہیں آپ بھی چلیے کیا فرق پڑتا آپ کو میری بات اچھے نہیں ہوگا ہر آدمی کو پیرے بنایے گا کو جیرور ایک سب پیرے رہے بابا جو ہے پیر نہیں خود خلا پت نہیں سمال لیکن ان کو ہر مجلس میں بولایا جاتا مستقیم بابا کو لیجیے کیوں کیوں بولا جاتا ارے کچھ ہے تو نا جی ایسی ہے اسی طریقے سے مرکز اب جلیہ کو لاکھ ہو لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ تو بات ہوگی کچھ تو دادا کار رحم و کرم ہوگا کچھ تو روحانی پھائج ہوگا کسی کے سینے میں کچھ تو اتر رہا ہے بات تو کہنے کے مطلب کوئی term condition نہیں باندھ کوئی بات اگر اچھی کہتا ہو تو اس کو مان چاہی مط سوچ کہ میرا جب زلی نالائق جالیم جاہل بد کردار بول رہا بھول جائیے بول کیا رہا کس کی بات بول رہا کس کی بات بول رہا ہی دیکھ کون بول رہا ہی مت دیکھ یہ جو ہے تبدیلی پر ہم لوگ بات کر رہے تبدیلی جب تلق نہیں ہو کوئی فائدہ ہم لوگ کو رو جانا کچھ تبدیلی آنا چاہیے ہم لوگ کے اندر تب ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے مورید ہونے کا کوئی فائدہ ہے نہیں کل جیسے کرتے تو آج بھی کر رہے ٹھیک ہے نا دلیل اس بات کی ہے کہ مرسد نے آپ کو قبول کر لیا تبدیلی جناب عبد سحمد وارسی بھائی کہتے ہیں کہ اہل کمال اولیاء اللہ نے اپنے ہاتھ کو خدا ورسول کا ہاتھ کہا ہے ان کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے مرسد کے لاکھوں مرید ہو سکتے ہیں مگر مرید خاص چند ہی ہوتے ٹھیک ہے مرید تو ہاں مرید بہت ہوتے ہیں لیکن مرسد کے لاکھوں مرید ہوتے ہیں مگر جو مرید خاص ہوتے ہیں وہ چند ہی ہوتے ہیں مرید خاص نے انہوں نے استعمال کیا بڑا اچھا لفظ استعمال کیا تو مرید خاص بنی مرید مت بنی مرید خاص بنی ہاں جو مرسد میں پھنا ہوتے ہیں اور اسی کو ہم مرید خاص کہ سکتا ہی مقبولیت کی نشانی بھی ہے سب سے بڑی مقبولیت یہ کہ کھالی مرید نہ ہے آپ ایسا ہو جائیے کہ پھنا فیش شیخ ہو جائیے تو آپ پیر کو نہیں کھو جائے گا پیر آپ کو کھو جائے گا رہے کون ہے جو ہم گردی پہ بیٹھا بیٹھا بھا 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 چل میرے گردی پہ چل میرے گردی پہ بیٹھ تو مرید خاص بنیے فنا فیش شیخ بنیے حضرت داتا گنج بخ حجوری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ پیر کو چاہیے کہ مرید بنانے میں بیعت کرنے میں جلدی نہ کرے مرید بنانے میں جلدی مرید کسی کو نہیں کرے اسی لئے دادا ہو جو سب کو کہتے نکل لوں بھا 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 مرید نہیں تریقہ صحیح ہے مرید ہو نا ہو نا تو مرید کرنے میں جلدی نہ کرے بلکہ اس کو دیکھے ٹھیک نہیں جہاں پر جیدہ جروری ہوتا وہ پی لینا پڑتا تو ابھی اس میں سے کچھ لوگ حیات میں بھی ہیں تو مرید ہو نے کے لئے پہلے تو گھوم آئے کل آنا پر مرید ہو چاہو ممہ تو مرید ہو کوئی فائدہ نہیں مرید کو فائدہ ہے دو تین چار دن جب آنے لگا آتے 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 جب دو تین دن ہو گیا مرید تو کر لیے مرید کرنے کے بعد ہم لوگ گھر میں بہت ڈسکسن ہوتا تھا کسی موجود پر ہم لوگ کے سامنے بہت سا بات بول دیتے آہو دیکھیں مرید کر لیے دن مگر جانا پیسہ ملتے ہم بتائیں جری گھار ہم ہس ہم لوگ سے ہم لوگ کہتے دادہ تو سامنے مرید کرتے ہم اللہ رہے کی کر یہ یاد لکے ہو تین چار دن سے تن لے لے لیے مرید مگر تو سونا نکال لے 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 دن اکھلیے جمین سے سونا ہم لے اچھا سونا نکال لیں تو اسے لئے لالچ سے نی یقین کیجئے گا اس میں سے آدھا سے زیادے جو لوگ تھے دو تین تھے سونا نکال کے نکال پڑے ایک آدھ گو بھی ہے جو کچھ بھی ہے سمجھ رہے بات بیچ میں اس لئے کہا دیتے تو کہنے کے مطلب کون مرید کس لئے آ رہا ہے اس کی نفس خائصات کیا ہے بڑا اچھا بات کہتے سورت مولی کہ اللہ رسول امتحان لے کرتا تو پیر بھوت رہے ہو اللہ رسول امتحان لے کر رہا رسول لے کر رہا تو پیر بھوت رہا امتحان کہ کون مرید کس لئے آیا ایسا نہیں سمجھو بھلے انہیں کچھ بولتے ہیں پردہ رکھتے ہیں عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ مرید وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ارادہ کرے اور مرشد وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ملانے والا ہو حقیقی مرشد بے صورت ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی ہی حقیقی مرشد ہے مرید کا ارادہ کامل ہونا چاہیے ظاہری مرشد اگر ناکس بھی ہو تو حقیقی مرشد سے فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے بہت اچھی بات دیکھیں انہوں نے کہا دی جناب عبداللہ صاحب کہ ظاہری طور سے آپ اگر کسی ایسے اس کے لئے برابر پھون کرتے ہیں لوگ بہت سوال آتا ارے کیا کرے ہمرا پیر تو میرے ساتھ ایسے کیا اکثر کھانکہ میں رائتہ پھیلا ہوا ہے مرید تو سب کو کر لیے اور سمحلنے کی صلاحیت نہیں اور نہیں ان کے اندر کچھ ہے اسی طرح سے چلا رہے ارے بھائی اس کو گھاٹا نہیں ہاں دیکھئے اس کا اس کا آندھ بھاکتی نہیں کیجئے ہم تو ہی کہیں گے اس کا آندھ بھاکتی نہیں کیجئے آپ پھائج اس کے اوپر والے پائیدان سے لیجیے اوپر والے پائیدان سے کنیکٹ ہو جائیے کیا غلط کر رہے مولی اوپر والے پائیدان سب تو ناکس سجرہ سلام پڑھئے بلکل صحیح تمام بزرگوں کا نام ہوتا ہے یقینا 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 بلکل فیض ملے گا ہاں جب آپ کسی کو یاد کیجئے گا تب ہی آپ کی طرف متوجہ بلکل حق 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 کا یاد کریں اس لئے سجرہ پڑھنے کی جو بات ہم لوگ کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمیں کار دن پڑھا کیجئے ٹھیک ہے اور فاتح خانی جو کرتے ہیں ہم لوگ کنکسن جوڑنے کے لئے بڑا ہی امدہ چیز ہے اپنے بزرگوں سے کنکسن جوڑنے کا بہت اچھا طریقہ ہے پیوست تارہ سجر سے امیدیں بہار رکھ تو یہ کرتے رہی چلتے رہے گا جہاں تک تعلیم تربیت کی بات ہے ایک مسئلہ بچ میں یہ آجاتا ہے اچھا ٹھیک ہے میرے پیر جنس کے ہاتھ پر ہم ہوئے تھے وہ تو ناکس ہو گئے ہم کو تو یہ کر دیا ہمارے اوپر والے بزرگ تو بڑے اچھے ہیں لیکن میرا تعلیم کون کرے گا گھبر آئیے نہیں جب آپ سجرہ پڑھیں گے جب آپ ان سے منسلک ہوں گے تو وہ خود آپ کو ایسے راستے پر ڈال دیں گے اور ایسے لوگوں سے آپ کو ملا دیں گے کہ آپ کی تعلیم تربیت بھی مکمل ہو جائے گی یقین کیجئے ہم اپنی بات آپ کو بتا رہے ہیں رحمت اللہ کے وصال کے بعد ظاہری طور سے صوفی عبدال کی مکمل تعلیم صوراتی مولوی صاحب کے پاس ہم بیٹ کا سکھ ہے سریعت کے استاد صوراتی مولوی صاحب طریقت کے استاد مہین الدین صاحب ہو گئے اور جہاں تک ظاہری بیت کا سوال ہے تو صوفی عبدال گفور صاحب دادا تو سب انتظام کر گئے لہذا ایک دم صاحب ستھرے ڈھنگ سے ڈھوک ڈھٹا کر بیت بھی ہو گئے اور کام بھی آگے کرتے چلیے کرتے چلیے اچھا ظاہری طور سے جہاں پر ہم بیت ہوئے اگر کوئی گڑبڑ بھی ہو گیا ٹینسن کی بات نہیں ہے ہم اس سے اوپر والے سے منسل ہو جائیں گے آم دو رب تو وہاں سے چھوڑ دیں گے دیکھ دیں گے کہ ہاں صحیح ہو گئے تو پھر ہم آنا جانا شروع کر دیں جب ہم دیکھ رہے میرے سامنے وہ غلط کر رہے ہیں ہم نے کئی غلط دیکھ ان کی تو پھر ویسے مجلس میں جانے سے دوری بنا لیں گے ہم لو جب وہ لوگ توبہ کریں اور راستے پر آ جائیں تو پھر ہم آنا جانا شروع کر گلت تار کار ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہم غلط لوگوں کے مجلس میں چھوڑ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کچھ اپسن دل ہو تو بے خوف ہو کر وہاں سے ارادہ کر لے ملے اسے وہاں جائے اس کو وہاں سے جتنی تعلیم ملنی ہوگی مل جائے گی اور پھر آگے جائیں اسی طرح بدلتے بدلتے آخر میں وہ مرشد آپ کے ہی ذات میں مل جائے گی جب آپ اپنی تعلیم مکمل کریں گے تو مرشد کہیں آؤ ڈھونڈ آپ پڑے گا بلکہ وہ پیر آپ کے اندر ملے گا بے صورتی میں مل جائے گا اللہ اکبر بہت بڑی بات بیان کر رہے ہیں سب کو یہ بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس لئے چرچہ میں آ گیا موریدی کا مقصد یہ ہے کہ وصل آج کے دور جدید تعلیم ہونی چاہیے جو انسان کے خیال کو درست کرے کیوں کہ اصل چیز خیال کی درست تگی ہے خیال کی درست تگی بہت ضرور یہ بھائی کچھ پڑھنے پڑھوانے کا نام مریدی نہیں بھائی بلکہ دل سے ارادہ کرنے کو مریدی کہتے ہیں مرید لوگ سیریس انکار کر دیتے ہیں دیکھ میں نے کی ہے تو ہم کی کریں ابھی جو بات چال لہی تھے تھوڑے در پہلے یہ کہا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہم ملے بین کی ہیں تم دیکھ میں کی ہو دادا کو تو تم کیسے اس کے مرید ہو گئے آج وارسیہ سلسلہ میں جتنے لوگ مرید ہو رہے ہیں تو کیا سب وارس پاک کو دیکھ تھے ان کے زمانے میں سب لیکن کیا کر رہا ہے جو رہبر ہوتا ہے وہاں تک پہنچا دیتا ہے وہ زندہ فقیر ہیں آج بھی رہنمائی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یہ کنسپٹ ہے کی کے پیر مولانا روم اب حسن خرکانے کے پیر بای عزید بستامی کیا کہا رہے ہیں بھولیے نہیں حضرت اویس کرنی کے پیر رسول پاک نہیں ہم لوگ تو دیکھے بھی ہیں اور ملے بھی ہیں ظاہری طور سے اب جادہ کا فرق بھی نہیں کسی کا گیپنگ ہوا ہوگا چلیے زیادہ تر لوگ دادہ حضور سے مل کر بیت ہو گئے نہیں تو یہ سب کہانی ہے بھائی سب کو سمجھنا پڑتا ہے حضرت اویس کرنی کو بینہ رسول کے دیکھے حضرت حاصل ہوا پڑھنے پڑھانے کا طریقہ رسمن ہے مورید کا جیسا مجاج ہوتا ہے اسی طرح پیر ملتا مورید کا جیسا مجاج ویسا ان کو پیر ملتا ہے اور اپنے مجاج کے حساب پیر ڈھونڈتا بھی ڈھونڈنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے جو لوگ عشق میں مستر آتے ہیں ان کو وارسیا گھر آنے میں جانا چاہیے جو لوگ خوب نماز روزہ کرنے موجود ہے سب رنگ اس میں موجود ہے سب کچھ ہے سب کو دیکھ سب سے تھوڑا تھوڑا جو رنگ ہے سرکار کا دیکھا جائے تو دیکھا سرکار میں زیادہ رنگ وارسیا مسکینیا رنگ زیادی تھا لیکن نقص بندیا اور قادریہ گھر آنے چستیا تعلق سجنے میں لکھا ہوا قادریہ چستیا اور رنگ دیکھئے تو وارسیا مسکینیا بارا ہوا اب کیا کہیے گا عجیب بات تو عشق کا کوئی رنگ اور مذہب نہیں ہوتا سمجھ گئے کہ نہیں حضرت عشق جو ہے نا اس کا کوئی رنگ مذہب نہیں ہوتا تو یہی کار رہے تھے مورید ہونے مقصد اس کے حصول کے لئے ذکر اذکار دیا جاتا ہے تاکہ بندہ عشق کے منزل تک پہنچ جاتا ہے خاجہ گریب نواز رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر لقلق ذکر قلب وسوس ذکر روح مشاہدہ اور ذکر خفی دائم یعنی زبان کا جو ذکر لقلق قلب کا ذکر وسوس ہے روح کا ذکر مشاہدہ ہے اور ذکر خفی دائمی ہے یہ بات تو ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اسرار حقیقی میں اس کا ذکر آ چکا ہے حضرت قطب دن بختیار کا خط لکھے تحریری صورت میں یہ بات موجود ہے اور یہ حدیث میں بھی ہے زبانی ذکر لقلق ہے قلب ذکر ذکر خفی ہے دائمی ذکر ہے جس کا تعلق عشق اور حسن سے بہت بڑی بات ہے تو ہم تو پہلے بھی کہ چکے ہیں دادا حضور تو اسی رنگ میں رنگ نیوالے تھے کبھی ان کو ہاتھ میں تسبیح ڈولاتے نہیں دیکھے کبھی ان کو پنجگانہ کرتے نہیں دیکھے کبھی تسبیح ہلاتے نہیں دیکھے کبھی وظیفہ کرتے نہیں دیکھے کبھی جو ہے خوب جو ہے کیا نام ہے سجدہ کرتے ہوئے ظاہری طور سے ہاں تلاوت کر لیا کرتے تھے صبح سام ان کی عادت کیا تھی صبح تلاوت سام کو گزل گنگن آتے تھے شکیہ صبح تلاوت کرتے تھے کبھی مجاج ہوا تو تلاوت کر رہے کبھی مجاج ہوا کلام اقبال گنگن آ رہے ہیں کلام غالب گنگن آ رہے ہیں یہ رنگ تھا مقبولیت کی نشانی یہ ہے بندہ دنیا سے بیزار ہونے لگے اللہ سے محبت ہونے لگے آپ طالب مولا ہو جائیں یہ تو بات ہم لوگ کر چکے ہیں کہ مقبولیت کا حسارہ اسی سے ملتا ہے کہ دنیا سے دل اچھا اٹھونے لگے آپ اس کے راستے میں آگے بڑھنے لگی مظہر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ المرید لا یورید مرید وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہو المرید لا یورید مرید وہ ہوتا ہے جس کا کوئی اپنا انہیں اٹھے گا جی تو مرید کرتے وقت پڑھنا پڑھانا ضروری نہیں ہے بلکہ اصل چیز ارادت ہے سمجھ گئے بات ارادت ہے ہاں البتہ کلمہ طیب پڑھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اچھا اب یہاں پر بات نکل گئی تو وہ بھی چچہ کری رہتے ہیں حضرت خاجہ مہین الدین چستی رحمت اللہ اللہ کے پاس ایک سخص آئے مرید ہونے کے لئے تو انہوں نے اوپر نیچے ان کو دیکھا اور کہا پڑھا کلمہ لا الائل اللہ چستی رسول اللہ وہ اکھ بکا گیا یہ بات فائد میں لکھی ہوئی ہست بہت میں ایسے مرید بھی مرید تھا کچھ نے دیکھا آئین بائیں سیدھے پڑھ دیا اس کے بعد کہنے لگا حضور ہی تو کیسے آپ پڑھا دیئے بہت کہیں کہ تمہارا ارادہ ہم چیک کر رہے تھے تم میرا بات مانتا ہے تم تو پکا نکل تم بات مان لیا ہم کیا محمد رسول اللہ ہی تو اصل چیز ہے ہم تو تمہارا ارادت چیک کرنے کے لئے ایسا کر رہے تھے دوسرا روایت ملتا حضرت امام سبلی رحمت اللہ کا وہ بھی جب کسی کو مرید کرتے تھے تو دیوانگی کے علم میں کہتے تھے پڑھو لائلائلاللہ شبل رسول اللہ بعض لوگوں نے ان پر بھی کپر کا فتوہ لگا دیا تو وہ بھی بات کہتے ہیں ہم تو جنون میں یہ بات کر گئے ایسا کہنے کیا اوقات ہے ہم باز بزرگ آج کے زمانے میں بھی مرشد رسول اللہ پڑھا دیتے اس پر ہم کو جرانے کریں گے یہ بہت اندر کی بات لیکن ظاہری سریعت میں یہ بات غلط ہے سریعت کے اعتبار سے لائلائل اللہ محمد الرسول اللہ ہی پڑھنا چاہیے لیکن جب طریقت اور حقیقت میں اس بات کو ڈوبیے گا تو ان باتوں سے آپ انکار نہیں کر سکیں گے اس میں بڑے راز و بھید لائلائل اللہ مرسد رسول اللہ پڑھنا غلط نہیں ہے حق ہے لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہم دونوں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو اچھے سے سمجھ لیں ہاں ہر جگہ لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن بعض جگہ لوگ استعمال کرتے ہیں بعض جگہ لوگ استعمال کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں کی نہیں آگے مرشد مرید کرتے وقت کلمہ طیب کلمہ سہادت کلمہ تمجید کلمہ ایمان مجمل اور ساتھ ہی توبہ اجتغفار بھی پڑھاتے ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ضروری مانا گیا ہے البتہ بائیت کے بھی کئی اقسام ہیں اور سلسلہ اویسیہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ مخصوص لوگوں کے لئے اور بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے مرشد اپنے نام سے بیعت نہ کر کے کسی بزرگ کے حوالے کر دیتے ہیں جو چرچہ ہم لوگ بھی کر رہے تھے زیادہ طرف ایسے ہوتا ہے اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے گوز پاک اور واریس پاک رحمت اللہ کے حوالے کر آج بھی معاملہ چل رہا ہے افضل طریقہ مرید کرنے کا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہے اور اگر مریدین زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایک لمبا کپڑا یا چادر رکھا جاتا ہے اور اس کو پکڑ کر سب ایک ساتھ بہت سارے لوگ مرید ہوتے ہیں یہ ہی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ پانی کا بڑا سا ٹب یا برطن میں مرید اپنا ہاتھ ڈوباتے ہیں اور تمام لوگ جن کو مرید ہونا ہوتا ہے وہ بھی اس میں اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور مرید کے جریعے پڑھائے گئے کلمات کو دھوڑاتے ہیں یہ بھی طریقہ ہے تو یہ بھی مرید ہونے کا ایک طریقہ ہے بعض کتب میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ اگر پیر کا وسال ہو جائے تو پیر کے جو تبرک ہوتے ہیں جسے کرتہ مبارک یا کوئی اور سمان اس کو سامنے رکھ کر اس پر ہاتھ رکھ کر بھی لوگوں نے مرید کیا ہے یہ بھی جواز ملتا کتاب میں چادر پکڑنے کا تو جواز آج بھی موجود ہے وارثیہ گھر آنے میں اور دیگر آپ کوئی نہیں مل لات اور ان کے آستانے پہ جا کے ان کے چادر کو پکڑ کر پکڑا کر کے آپ ان کے دامن کو تھام سکتا یہ طریقہ ہے یہ بھی طریقہ اب سوادمی کے لیے نہیں بھائی جسی بات ہم تھوڑے کہا سکتے ہیں سب کے لیے جس کا جیسا یقین ہے ویسا کام ہو رہا ہے ویسا کرنے کے لیے وہ تیار ہے وہی چیز ہے اصل بات دل و جان سے ماننا ہے اور اعتقاد اور یقین ہے جو کہ اگر آپ خود کو بھی کسی بزرگ کا مرید مانتے ہیں تو آپ کو فیض ملنا شروع ہو جائے گا ایسے ہی کئی واقعات ملتے ہیں جناب اور کئی دلائل بھی موجود ہیں ابھی آپ نے سنا محترمہ حضرت فاطمہ صاحبہ کہتی ہے حضرت عیسی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک تم دوبارہ پیدا نہ ہو جاؤ تب تک عالم ناسود سے عالم ملکود تک نہیں پہنچ سکتے مطلب دوبارہ پیدا ہونے کا مطلب ایک پیدا جب ہم اپنے والدہ کے یہ سے پیدا ہوئے ہیں سکم سے پیدا ہوئے دوسرا آدمی پیدا تب ہوتا ہے جب مورید اس کو فنہ بکا سے گزارتا ہے اس کے جانے بھی سارا یہ کر رہے ہیں کہ جب تک تم دوبارہ پیدا نہ ہو جاؤ گے تب تک عالم ناسود سے عالم ملکود تک نہیں پہنچ سکتے ہو اول ولادت معنوی ہے جو ماں کے ذریعے ہوتی ہے اور دون ولادت شانوی ہے جو مرسد کامل کے ذریعے فار کے ضرب سے ساف کیا جاتا ہے پھر اس میں عشق کا بیج بویا جاتا ہے درود و اذکار کے ذریعے پھر کلمہ نفی اسبات سے اس کو سہراب کیا جاتا ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ فرماتے ہیں میرے مرسد من وچ لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو یہ تو ہے ہی بزرگوں کے پڑھائی خاجہ غریب نواز رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جس سخص کو مجھ سے بیعت لینی ہو اس کو چاہیے کہ میرے حضور آ کر تین سو مرتبہ علی علی کہے حضرت خاجہ غریب نواز کا ایک کول ایسا آگیا ہے اب بتائیے کیا کہیے گا اب ان لوگوں کو دیکھئے اتنے طرح کی باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہے اور آپ ایک مرگی کا ٹانگ پکڑ کر اس کو کھچھتے رہی وہ اچھا ہے کہ ہر زاویر سے سمجھنا چیزوں کو اچھا ہے ہر زاویر سے سمجھ مرتبہ علی 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 ڈی مر ڈی مر ڈی 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 میرے پاس ہی آنا ہوگا میں سفارس نہیں کروں گا یہ کیا طریقہ ہوا ہے آپ لوگ آسان راستہ کھولی بجرگوں نے آسان ہی پیدا کیا اور آپ اپنی دکانداری چمکانے کیلئے ایسی ایسی بات کرتے ہیں کہ لوگ صرف آپ ہی کے پاس جائے کسی کا پاس نہیں جائے جب تک آپ کے پاس نہیں جائے گا کوئی ایسی ایسا کہے گا جو کہے کہ میں ہوں میرا ہے ہم ہوں وہ پیر ہے وہ سائیتان ہے ہمیت کا دعویٰ کرنے والا میں کرنے والا سائیتان ہوتا پیر کبھی ہمیت اور میں میں نہیں کرتا تصور والی بات آگئی یہ صاحب جناب عابد حسین صاحب کہتے ہر سلاسل کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے جیسی عطا ہو ویسے ہی نواز دا جاتا ہے کچھ زبان سے کلمات پڑھا دیتے ہیں کچھ ہم مجلس بنا کر کچھ ہاتھ میں ہاتھ حسین صاحب کہتے ہیں کہ پیرو مرسد کسی سخص کو مرید کرتے وقت کلمہ طیب نفی اثبات پڑھاتے ہیں پہلے انکار تمام سابقہ بتوں سے اور پھر اقرار معبود برحق اور پھر ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہو جائے اور قلب کو سکون ملنے لگے اور روح عشق اللہ میں بیدار ہونے لگے تو سمجھنا چاہیے سچ میں کسی بزرگ کا مرید ہو چکا آخر میں شرف الدین ندیمی صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کیا جاتا ہے یعنی مرسد مرید کو خرید لیتا مرسد مرید کو خرید لیتا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا یہ بات تو ہم لے سنتے ہی رہتے ہیں مرسد سے محبت تو سب کرتے ہیں مگر کمال تب ہے جب مرسد بھی مرید سے محبت کرنے لگے یہی اپنے طریقے سے اپنی باتیں اپنے اپنے سلسلے اور اپنے اپنے گھرانے کے حوالے سے آپ کو سنایا امید ہے کہ ان سوالات کے مختلف جوابات ہم لوگوں کے ذہن و دل میں اچھے سے اتر گیا ہوگا کسی طرح کی کمی نہیں رہی ہوگی تو آپ اپنے قریبی جو پیرو مرشد ہیں ان سے آپ اس کے بارے میں جیرہ کریں یہ بات کلیر ہو گیا کہ کیسے معلوم ہوگا کہ میں کسی بزرگ کا مرید ہوا ہوں کبول کر لیا کلیر ہو گیا کئی بات آگئی سامنے کیا مرید کرنے کا طریقہ ہر سلسلے ملگ ہے یقینا اور پیرو مرشد کسی سخص کو مرید بناتے وقت یہ بھی پتا چل گیا کچھ بتانے کے ضرور نہیں پڑی چلی ہم تمام پائنلسٹ کا ہم تہہ دل سے مرکز اب جلیہ کے جانب سے شکریاد کرتے ہیں جن لوگوں نے تجزیہ میں حصہ لیا اور اپنے مفید جوابات پیش کیے اور یہ اور سچا مرید بننے اور سچے پیروں سے واسطہ رکھنے اور روحانی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے انہیں نیک دعاوں اور خواہصوں کے ساتھ اس موضوع کو بند کرتے ہیں آج دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر دوسرے موضوع پر کبھی ملقات ہوگی اور پھر اگر یہ ساری باتیں آپ تمام لوگوں کو پسند آتی ہو تو ہم لوگوں کے لئے ہمارے لئے بھی دعا کریے گا آمین سممہ آمین وما علینا اللہ رب آلمین برحمت کا یا رحم 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 حق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی و صلی آمین